مسلم لیگ نون کے ناراض رہنما اور سابق وزیر آلہ سندھ سید گوس علی شاہ نے کہا کہ نباز شریف اور زرداری دونوں ہی کرپت ہیں اور سب کا احتساب ضروری ہو چکا ہے اب عدالت سے آسدانوں سمیت ہر کرپت پر ہاتھ ڈالے گی وہ لندن میں بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان سے بات چیت کر رہے تھے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھئے بلکہ حال میں یہ احتساب کا عمل بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اب ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا بیٹر لیٹ دن نیور تو جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے اور اس کے ریزلٹس نکلے گیا اچھے ریزلٹس آئیں گے ہر چیز ٹائم لیتی ہے کیونکہ زمانے میں یہ آدمی سوچی نہیں سکتا تھا کہ کوئی نواز شریف کا بھی احتساب کرے گا اور کوئی نواز شریف بھی جیل جائے گا لیکن ایسا وقت آیا کہ اس کا احتساب بھی ہوا اس کو وزارت حضمان سے بھی اٹھا دیا گیا پارٹی سے بھی اٹھا دیا جیل میں بھی پہت گیا تو یہ ڈیولپ ہوگا اور آگے ہوگا جن جن لوگوں کا کرپشن کے ساتھ واسطہ آئے وہ پورا فیس کریں گے اور حساب دیں گے ویسے بھی ایک عام دھاوٹ ہے کہ اللہ کے عامی کے ساتھ جانے سے پہلے آدمی یہاں ہی حساب کتاب دیکھے جاتا ہے تو یہ حساب شروع ہوگیا ہے اور ٹھیک جا رہا ہے بلکل دیکھ رہا ہوں سندھ میں بھی ہوگی سندھ میں بھی قرفتہ رہا ہوں گی سندھ میں بھی احتساب ہوگا ضرور ہوگا ہے تو بڑا مشکل لیکن جو شنید ہے جو عام بات ہے کہ خاص طور پر میں شیخ رشید کو اپنا ریفر کرتا ہوں وہ اکثر تیلیویر میں کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں شیخ رشید ان سیاستدانوں میں سے ہے جو سچ بولتا ہے وہ کہتا ہے یہ کرپشن ہے زرداری ساتھ کرپت ہے وہ بھی چلا جاتا ہے وہاں یہ بسکیٹس وغیرہ ملتے ہیں کیا بولتے ہیں جو جہاں پہ یہ چیزیں ملتی ہیں کھانے کے لیے بسکیٹ وغیرہ بیکریوں تو بیکری میں چلے جاتے ہیں دو چار بسکیٹ لیں گے یہ کریں گے کرپ کریں اور نواز شریف پوری بیکری کھا گیتا ہے اب یہ فرق ہے یہ دونوں میں فرق ہے کہ ایک بیکری سے چند بسکیٹ کھانے والا ایک پوری بیکری کھانے والا موسیقی